رانو اور اکاش وہ مٹی کے برطن بنا کر وہ بیشتے تھے ایسے ہی ان کا گزارہ چل رہا تھا ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ سارا دن مٹی کے برطن بناتے اور جا کر جنگل میں بیشتے تھے ایک دفعہ اکاش اور رانو رات کو بیٹھ کر بات کرتے ہیں اکاش جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اکاش جی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اب جو ہے ہمارے کھیلوں نے ہماری جنگل میں نہیں بک رہے میں نے سنا ہے دوسرے جنگل میں برطن والی کوئی دکان نہیں ہے مٹی کے برطن ہم کل جا کر وہاں کیوں نہیں کوشش کریں کیا پتا رانو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر یہی خیال ہے تمہارا اور تم نے پتا کر لیا ہے تو ہم کل اسی جنگل میں جائیں گے اور جو بھی اپنے مٹی کے برطن ہم نے کل بنائے ہیں وہ وہاں پر جا کر بیچیں گے اس طرح ہمیں بہت زیادہ منافع ہوگا اور تین مہینے کا کرایا بھی تو کالو کا رہتا ہے ہاں اکاش جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں روز آتا ہے وہ دروازہ کھٹکانے کے لیے چلو اب سو جاتے ہیں صبح ہم نے جانا بھی ایسے ہی صبح صبح وہ اکاش اور رانو جا رہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر انہیں چھیل دیکھ کر انہیں جبو لیتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے وہ بیچارے کچھ کر بھی نہ پاتے تھے یہاں جب ان کے بچوں کو پتا لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتے ہیں بھائیہ نہ رو ممہ پاپا اب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے پلیس بھائیہ بلکل نہ رو ہم بلکل اچھے سے رہیں گے آپ فکر نہ کریں بھائیہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں تب تک روئیں گے دو دن ہو گئے ہیں روئی جا رہے ہیں اب ممہ پاپا نہیں رہے اگر ہم روئیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی آپ چھپ کر جائیں بھائیہ پنکی کیوں نہ ہم یہ ممہ پاپا والے کھلونے جا کر بزار میں بیچ آتے ہیں اس سے ہمیں اچھا کاسا منافع ہوگا پھر پنکی ایسا ہی کرتی ہے اگلے دن وہ سارے برطن بیچ آتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں یہ دیکھ کر پنکی اور اس کا بھائی کوکو بہت زیادہ خوش ہی رو ہو رہے تھے کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آتی باقی یہ تھوڑے برطن پڑے ہوئے ہیں یہ پیسے آپ رکھ دو میں باہر جا کر دیکھتی ہوں باہر پتہ نہیں کون دروازہ کھٹکتائی جا رہا ہے آپ یہاں پر پیسوں کا خیار رکھو میں جاتی ہوں اور باہر دیکھ کر آتی ہوں کہ اس ٹائم رات کے پہر کون آیا ہے ہمارے دروازے پر میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں آپ بس کھانا نکالو میں نے کھانا بنا دیا ہے آپ کے لئے تم رانو کی بیٹی یونہ اور پینکی تمہاری ماں باپ تو مر گئے اور بہت دکھ ہوا مجھے ان کا لیکن تمہاری ماں باپ نے یہ گھر مجھ پہ کرائے پر لیا ہوا تھا پورے تین مہینے کا کرائیہ نہیں دیا تمہارے ماں باپ نے آج میں کرائیہ لینے آیا ہوں ہے کرائیہ تو رہو منہ یہاں سے جا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے برطن بیچ کر صرف یہی پیسے ہیں ہمارے پاس یہ رکھ لیں ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں بس آپ ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں بس اتنے ہی پیسے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں یہ تو تم لوگوں کا تین مہینے کا کرائیہ پورا ہو گیا اگر اگلے مہینہ بھی تم لوگوں نے بیٹھنا ہے تو اس کے لئے دو ہزار ہے کرائیہ رہنا ہے تو رہو تمہاری مرضی منہ تم یہاں سے گھر چھوڑ کر چلی جاؤ ایسے ہی کالو پیسے لے کر چڑا جاتا ہے بینکی اور اس کا بھائی کوکو تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں پھر بینکی اپنے بھائی کوکو سے کہتی ہے ہمارے پاس صرف یہ کھلونے پڑے ہیں اگر ہم انہیں کل بیچ بھی دیتے ہیں تو پھر ہمیں کالو کو کرائیہ دینا پڑے گا اگلے مہینے وہ بھی دو ہزار اور اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے ہم برطن لے کر بزار بیچ کر یہ گھر آج ہی چھوڑ دیتے ہیں چلو یہاں پر ہم برطن بیچتے ہیں برطن بک جائیں گے تو ہم کہیں اور جا کر اپنا گھر دیکھ لیں گے اور وہی پر رہیں گے میں برطن بیچتی ہوں برطن لے لو برطن دیدی اب ہم کہاں رہیں گے ہمارے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے ہم کس جگہ پر رہیں گے آپ نے تو وہ گھر مکان خالی کر دیا اور برطن بھی بگ گئے ہیں کوکو بھئیہ ہمارے پاس کوئی جارہ نہیں یہ مٹی ہے اور مٹی سے مجھے گھر بنانا آتا ہے میں ابھی مٹی سے گھر بناتی ہوں اور ہم اسی میں ہی مٹی کے گھر میں ہی رہیں گے آپ پکر نہ کرو بہت ہی جلدی میں یہاں پر مٹی کا گھر بنا دوں گی بس آپ نے میری تھوڑے تھوڑی ہیلپ کرنی ہے سوکھی لکڑیاں لے کر آنی ہے آپ نے وہ سوکھی لکڑیاں لے کر آ رہو تاکہ چھت بنانے میں کام ہوئے دیکھو کوکو بھئیہ میں نے کتنا پیارا گھر بنا لیا ہے اب ہم یہاں سکون سے رہیں گے اور میں ایسا کروں گے گھر بنا کر اسی جنگل میں بیچوں گی اس طرح ہمیں منافع ہوگا میں نے امی سے یہ کام سکھا ہوا ہے ایسے ہی اگلے دن پنکی گھر بنا کر مٹی سے وہاں پر بیچنا شروع کر دیتی ہے جنگل کے سارے پنچی اور پنکی سے ہی گھر خریدتے تھے وہ بہت زیادہ پیارے مٹی کے گھر بناتی تھی اس طرح وہ خوشی خوشی رہنے لگے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بہت زیادہ پیارا جنگل ہوتا ہے بہت زیادہ پیارا مہاں پر دو بہنیں رہتی تھی ایک رانو تھی اس سے ملنے کے لیے اس کی پنکی بہناتی ہے اور اس سے رانو سے کہتی ہے دیکھو رانو ویسے تو میں تم سے بڑی ہوں لیکن آج میں تم سے ضروری بات کرنے آئی ہوں وہ جو ہمارا گھر بیچنے والا پروپٹ ڈیلر نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ رانو کا گھر مجھے بہت پسند آیا ہے میں تو کہتی تو مجھے بیچ دو باجی میں بیچ تو دوں لیکن میرے چھوٹے چھوٹی بچے ہیں میں انہیں کہاں لے کر جاؤں گی اور ویسے بھی اگر وہ میں بیچ دوں تو کونسا میں دوسرا گھر بنا سکتی ہوں اور اس دکان کو بھی زیادہ سیٹ کر سکتی ہوں گزارا تو چل رہا ہے نہیں نہیں میں نے بات کر لی ہے زیادہ پیسے دے گا اور تم گھر بھی بنا سکتی ہو کل میرے گھر دو تین در رہ جانا ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں تم بات سوچ سمجھ کر بتا پھر یہ کہہ کر وہاں سے پنکی آ جاتی ہے اس کا گھر رانو کا تو بہت زیادہ پیارے درخت پر بنا تھا اس لیے ہر کوئی اسے خریدنے کے لیے مری جا رہے تھے رانو گھر جا کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گھر بیچے یا نہ بیچے وہ اپنے بچوں سے پوچھتی ہے ادھر پنکی کیا پنکی تمہیں لگتا ہے کہ رانو اپنا گھر بچ بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گی مجھے تو نہیں لگتا وہ کہ تیار ہو جائے گی اتنا مہنگا گھر کیسے بک سکتا ہے کیسے پروپری ڈیلر لے سکتا ہے اتنا مہنگا جیسے تم نے اسے ہوای فیر مارے میری پروپری ڈیلر سے بات ہو گئی ہے اور آپ کو کیا پتا میں نے بچپن میں بھی دیدی کے ساتھ ایسی نائنصافی کی تھی صرف میرے پاپا کو ہی پتا ہے اور کسی کو نہیں اب بھی میں اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں گی گھر بھی اس سے لے کر پیچ کر پیسے کھا جاؤں گی اور اسے بھی دھکے دے کر بھگا دوں گی ایسا کھیل پلان مارا ہے میں نے ضرور دے گی مجھے گھر ایسے کیسے نہیں دے گی ایسا میں پنصوبہ بنایا ہے کہ اتیاد رکھے گی وہ ساری زندگی پنکی بہت زیادہ چلاک ہوتی ہے وہ اپنی بہن کو ایسے ہی بے وقوف بناتی رہتی ہے اور اس کی بہن تو بہت زیادہ معصوم ہوتی ہے اسے تو اپنی بہن کی یہ چلاکی کا پتہ ہی نہ تھا وہ بیچاری پھر اگلے دن فیصلہ کر کے سوچتی ہے کہ میں وہ گھر بیچی دیتی ہوں کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لوں گی اس سے میری سبا جی میں نے فیصلہ کیا ہے اور بچوں سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے آپ دو دن ہی میں میرا گھر بیچوا کر مجھے پیسے دے تو دیں گی نا ٹھیک ہے میں نے سوچا ہے آپ پر میں نے یقین رکھا ہے آپ میرا یہ کام کریں پھر مجھے دو دن کے بعد مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے بزنس کو بھی آگے ہاں ہاں رانو کیوں نہیں کیوں نہیں میں تمہاری بڑی بہن ہوں کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے میں تمہارے پیسے کل ہی جا کر پروپی ڈیلر سے تمہارا گھر بیشتی ہوں اور تمہارے لیے اچھی سے دکان بھی خریدتی ہوں اب تم یہاں مزے سے رہو کوئی ٹینچن نہیں ہے تم مزے سے رہو یہاں پر ایسے ہی وہ اسے بے وقوب بناتی ہے رانو بیچاری کو کچھ نہیں پتا ہوتا پھر وہی پر یہ کون سے بھکاریوں کو اپنے گھر میں لے آئی ہو بھکاری نہ ہو تو گھر میں گھسنے کیسے دیتی ہو اپنی بہن کو مجھے بلکل پسند نہیں ہمارے گھر آ کر رہے تو مجھے ابھی کے ابھی نکالو میرے گھر سے ون نہ دیکھو بٹو جی کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے اپنی بہن کو بے وقوب بنانے کا پلان بنایا ہے اس کا گھر بچوا دوں گی اور دو دن کے بعد اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں کی آپ فکر نہ کریں بس میں جو کام کر رہی ہوں مجھے کرنے لے واہ واہ کیا دماغ پایا ہے میری بی بی نے تمہارے تو دات دینی پڑے گی اب میں چاہ رہا ہوں کام پر تم انہیں دیکھو دیکھو باجی پورے دو دن ہو گئے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ ایک ہی دن میں میں آپ کا کام کر دوں گی اب جو گھر بیچا ہے آپ نے اس کا پیسے دیجئے اور ہم اپنا گھر خریدے جا کر تم پاگل تو نہیں ہو گئی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کون سے پیسے وہ پروپر ڈیلر نے مجھے دھوکا دیا اور سارے پیسے اٹھا کر چلا گیا کہاں سے دوں تمہارے پیسے نکل جو میرے گھر سے ایندہ سے مجھے یہاں نظر مت آنا دفع ہو جو اپنے بچوں کو لے کر ایسے ہی رانو پنکی کا مو دیکھتی رہی لیکن پنکی نے ایک بار بھی لحاظ نہ کیا اور رانو اور اس کے بچوں کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا وہ بیچاری بھٹکتی رہی سارے جنگل میں تھی کہ وہاں پر ایک چوریل بیٹھی تھی درخ پر وہ یہ ساری باتیں رانو کی سن رہی ہوتی ہے پھر وہ نیچے آ کر رانو سے کہتی ہے تم بہت زیادہ معصوم ہو تمہاری بہن پنکی کو میں جانتی ہوں اس نے بہت اچھے دام میں وہ گھر بیچا ہے میں تمہیں ایک انڈہ دیتی ہوں تم اس کی فیتی کرو اور انڈہ سے بعد اپنی بہن سے مت ملنا وہ ایک لالچی پر ہے چڑیا ہے وہ تمہیں برباد کر دے گی وہ جھوٹی ہے اس نے تم سے جھوٹ بولا اور تمہیں دھوکا دیا میں تمہیں انڈہ دیتی ہوں تم چھپ کر کے وہاں چلی جاؤ اور تم اپنا گھر خرید لو ایسے ہی رانو کو سب سمجھا جاتا ہے پھر وہ انڈے کی کھیتی کرتی ہے انڈے تو اتنے زیادہ لگتے ہیں رانو یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر وہ اپنے دکان کھول لیتی ہے اور انڈے بیچنا شروع کر دیتی ہے اس کے بچے بھی اب خوش خوش رہنے لگ گئے تھے اس نے پرانا والا گھر بھی خرید لیا تھا پیارے بچوں کہ کہانی اچھے لگے